اس کا اگر تخبینہ لگایا جائے تو وہ کم سے کم دس ارب ڈالر اور زیادہ سے زیادہ وہ بیس ارب ڈالر کے درمیان پائی جا رہی ہے جو تمام تجزیہ نگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے اور جو سب سے اس میں بھی تشویش کی بات ہے کہ جو موجودہ حکومت مسلط ہوئی بیٹھی ہے جس کی قطن کوئی دلچسپی نہیں ہے معیشت کو چلانے میں ملک کو چلانے میں جو صرف اور صرف اپنے کیس ختم کرنے میں اور اداروں کو مینج کرنے میں اپنے لوگوں کو لگانے میں مصروف رہی ہے ان کا معاشی بحالی کے لیے کوئی پلان معاشی بحالی کے لیے کیا معاشی ریسکیو کے لیے آج کوئی پلان قوم کے سامنے موجود نہیں ہے ہم نے یہ فائننسنگ پر گیپ کیسے فل کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا وزیر خزانہ صاحب جب آتے ہیں ٹی وی پہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو سو فیصد سے ٹاپ گیا ہے یہ جو ہمارے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہمیں ڈاؤن گریڈ کرتی جا رہی ہیں یہ بھی بے مانی ہیں بس اگر کوئی چیز مانی رکھتی ہے تو میری باتیں مانی رکھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ ایک سو نوے کا ہونا چاہیے اور حال یہ ہے کہ آج بھی دو سب پنتالیس روپے کا اوپن مارکٹ میں روپیہ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور انٹر بینک مارکٹ میں بھی روپے کی قدر کام ہو رہی ہے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ معیشت کے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں پچھلے سات مہینے میں یہ جو ریجیم چینج کا بلنڈر ہوئے آخر کسی نہ کسی کو تو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی نا صرف اب میں بات کر رہا ہوں صرف جو معاشی نقصان ہوئے کہ کہاں چھ فیصد میں معیشت گروہ کر رہی تھی اور اگلے سال کا ہم نے تقمینہ آٹھ فیصد لگایا تھا کہاں آپ کی سنت جو ہے وہ بھل پھول رہی تھی کہاں پاکستان جو ہے اس کی ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ٹیک آف کر رہے تھے آرڈرز پورے نہیں ہو رہے تھے نہ صرف آرڈرز پورے نہیں ہو رہے تھے لوگ نئی مشینری مگا رہے تھے آج مشینری سکریپ کے بھاو پہ بک رہی ہے یہ فرق آ چکا ہے ہاں لوگوں کو اٹھایا گیا انہیں ننگا کر کے مارا گیا لوگوں کو بلیک میل کیا گیا وہ تو ایک طرف لیکن جو معاشی نقصان ہو گیا پاکستان کا کہاں معیشت تھی یہ مارچ اپریل میں اور کہاں لاکہ اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی پتہ نہیں کہ حالات آگے کیسے سنبھالنے ہیں کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے اس کا کون ذمہ دار ہے کون تھا جس نے ریجیم چینج کو اورکسٹریٹ کرایا کون تھا جس نے سیاست میں مداخلت کر کے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا اور ان نالائکوں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا وہ کون تھا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اب اچھا مجھے ایک اور بات بتا ہے یہ جو نالائک لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے سنت ڈوب رہی ہے سنت کا وزیر کون ہے تجارت ڈوب رہی ہے کومرس کا وزیر کون ہے کسی کو پتہ نہیں ہے آپ کا بدترین انرجی کا کرائسس آنے والا ہے گیس کا کرائسس آنے والا ہے بجلی کا کرائسس آ چکا ہے اور بجلی کا وزیر غائب ہے پتہ نہیں ان کا کیا پلان ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے ہاں کبھی کبھی تصویر آتی ہے گلے میں ایک ہار ڈالا ہوتا ہے کوئی کسی کے ساتھ ایسے کسی گورے کے ساتھ کھڑے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کیا منصوبہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے وزیر خزانہ اپنی منطق دے جاتی ہیں جن کی معیشت کی اصولوں کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی تو یہ جو ایک جھوکروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر لا کے مسلط کر دیا گیا ہے آخر کسی نے تو اس کا کبھی جواب دینا ہے کہ اس کا کون ذمہ دار تھا ہم سب کو پتا ہے اس کا کون ذمہ دار تھا تو اب یہ ٹورچر کر کے بلیک میل کر کے اور ہم تو پہلی کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنانا بلیک میل کا نشانہ بنانا اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا تو آج ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جس جس نہج پر پہنچ چکی ہے سنجیدگی کے ساتھ سر جوڑ کے اس وقت ہمیں اس کا راستہ نکالنا چاہیے اور اس کا ایک ہی راستہ ہے اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ فوری طور پہ اس ملک کے اندر ایک مضبوط پانچ سال کے لیے مستحقم حکومت قائم کی جائے وہ حکومت آئے ایک قابل وزراء کی ٹیم بنے جو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اس ملک کے اندر تین امرجنسیاں لگنی چاہیے ایک سپورٹ کی امرجنسی ایکسپینڈیچر یعنی کہ جو ہمارے خرچے ہماری آمدن سے زیادہ ہیں اس کی امرجنسی اور انرجی کی امرجنسی جب تک ہم ان پہ کام نہیں کریں گے تو ریکاوری تو بڑی دور کی بات ہے چند ماہ کے اندر آپ کا پٹاخہ بول جائے گا اور پاکستان میں ابھی تک وہ حالات بنے نہیں جو بنتے نظر آ رہے ہیں ذرا جا کے دیکھیں وینیزویلہ آرجنٹینہ اور دوسرے ممالک میں کیا حال ہوتا ہے جب ملک دیوالیا ہوتے ہیں خدا نہ خاصا ڈیفولٹ کرتے ہیں پاکستان جیسا بڑا ملک جو ہے وہ اس کے اندر جو افرہ تفریح آئے گی اس کی پہلے نوید نہیں ملتی تو اب صرف یہ سازشوں کے زور کے اوپر صرف تشدد کے زور کے اوپر صرف بلیک میلنگ کے زور کے اوپر یہ ملک نہیں چل سکنا اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں سنجیدگی سے اب معاشی جو محاذ ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اگر ہم ابھی بات نہیں کریں گے اور ابھی یہ ریالائز نہیں کریں گے کہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے گارنٹی کرتا ہوں مہینے ڈیڑھ کے بعد آپ میں سے کوئی شخص سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوگا کوئی شخص آرمی چیف کے اوپر مفروضے نہیں کر رہا ہوگا کہ یہ کیسا ہوگا اچھا ہوگا برا ہوگا اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کیا ہوگی ہر شو کا موضوع صرف ایک ہوگا کہ ایکانومی معیشت کو اب دوبارہ کھڑا کیسے کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس مقام پر پہنچیں کہ جہاں پہ یہ ڈیفالٹ دندرانہ شروع کرے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں مجھے یہ لگتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ میرے ساتھ اگریمنٹ ہے کہ یہ حکومت آئی اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اور اداروں پر اپنے لوگوں کو مسلط کرنے کے لیے اور یہ تب تک حکومت چلائیں گے بلکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے جا کر یہ ایک دم سے سارا کچھ قائم و کام حکومتوں کے سر پہ چھوڑ جائیں گے اور کہیں گے دیکھو جی وہ جو اگلے آئے تھے انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا حالات خراب ہیں حالات اس وقت اس حکومت سے سنبھل نہیں رہے اس حکومت کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے اور معاشی جو ہے وہ معیشت وہ بدقسمتی سے تشدد سے اور حراسہ کرنے سے سنبھلتی نہیں ہے مزید خراب ہوتی ہے کر کے سیاسی حکومت میں مداخلت کی اور ان کو گھر بے جا جو ریکارڈڈ فیکس ہیں جو ہم نے دیکھا قومی سمبلی میں تحریکی عدم اعتماد آئی اور اس پر ووٹنگ عدالت کے کہنے پر آپ کو آرڈر دیئے گے کہ پورا من طریقے سے ووٹنگ کرائی جائے تو آپ کا اشارہ عدلیہ کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف نہیں میرا عدلیہ کی طرف نہیں ہے البتہ کہ عدلیہ پہ بھی ہمیں بہت زیادہ فی الحال مایوسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزم سواتی کا کیس ہوا عرشد شریف کا کیس ہوا عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عدلیہ جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پر نوٹس لے گی لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ اشارے کس طرف ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ رات و رات لوٹے کیسے بنیں آپ سب کو پتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کیسے چلتا رہا ماضی میں اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں ایک وقت ہوتا تھا آج سے پچاس سال پہرے ساٹھ ستر سال پہلے دنیا میں سوویت یونین کے کچھ ممالک ہوتے تھے دوسرے ممالک ہوتے تھے جہاں پہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ڈکٹیٹرشپس بنی ہوتی تھیں جہاں پہ سپا سلار جو ہیں وہ فوج میں مداخلت کرتے تھے آج دو ہزار بائیس میں سوائے چند بنینا ریپبلکس کے اور سوائے چند ٹن پوٹ ڈکٹیٹرشپس کے یہ تصور کہیں پہ نہیں ہے یہ تصور ختم ہو چکا ہے اور ہم ابھی بھی اس بنیادی بحث کے اندر الجے ہوئے ہیں کہ رول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اچھی چیز ہے کہ نہیں اچھی چیز ہے ہمیں فوری طور پہ معاملات جو ہے وہ یہ اس قوم کو عوام کے حوالے واپس کرنا چاہیے فریش منڈیٹ لے لے کے آنا چاہیے نئی مضبوط حکومت آئے اور وہ معیشت کو سنبھالے ورنہ یہ آپ کی سازشوں میں اور یہ تشدد میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہا نہیں سیاست میں بھی کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہا نہیں کچھ عرصے بعد صرف اور صرف جو معاشی بہران آ رہا ہے وہی موضوع رہ جائے گا یہ بتائیے گا کہ کل شیڈور تھی ملاقات کل کا دن بھی گزر گیا آج بھی سننا تھا کہ آئیں گے پرویزلائی صاحب آج بھی نہیں آئیں کیسے وہ اتنے مصروف ہیں کہ جیرمن صاحب یہاں بیٹی ہوئے عمران کا انصار وہ ملاقات کیلئے کیوں نہیں آ رہے سمجھے تھے ایسا کوئی بات نہیں ہے میرا خیال ہے آج ایک کل میں ملاقات ہو جائے گی یہ بتائیے گا آپ نے بڑی اچھی معاشی بات کی ہے کہ تین چار روز بعد میشک ایشو ہوگا تمام کاکس مہینے ڈیڑھ مہینے بعد میہینے ڈیڑھ مہینے بعد ڈی ٹی آئی ایس آئی کتنیس کا انصار صاحب کو یاد ہو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جب میں تائنات ہوا میرا نوٹنکیشن ہوا مجھ سے پوچھا گیا پاکستان کا سلسل مرہ مکرہ گیا ڈیڈی آئی ایس پی آئر کی آئی ایس آئی تو میں نے کہا میشک تو اس وقت کے وزیراعظم نے کہا نہیں احتساب اب آپ بات کریں میشک اب ڈیڈی آئی ایس آئی ٹھیک نکلیں یا وہ انہوں نے یہ چیزیں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں دیکھیں ہماری معیشت بلکل ٹھیک جا رہی تھی بلکہ ہماری معیشت کی تعریفیں دنیا کے جریدے کر رہے تھے ٹھیک ہے کوویٹ کے دوران بھی فیصلہ ہوا یا پتہ نہیں کیوں سازش کی گئی کہ چوروں کو لاکہ مسلط کر دیا جائے گا اور چوروں نے کیا کیا انہوں نے معیشت نہیں چلائی انہوں نے اپنے کیس ختم کیے کیس ختم کیے معیشت بھی تباہ ہوگی کیونکہ معیشت کی طرف تو نظر ہی کسی کے نہیں ہے مجھے بتائیں پچھلے سات مہینے میں کوئی منصوبہ کوئی ریکاوری کوئی ریفارم میجر ہمارے سامنے آیا ہو وہ جو اٹھ اٹھ کے تقریریں کرتے تھے کہ مجھے پرچی دے دو جی میں بتاتا ہوں گیس کیسے سستی کرنی ہے میں بتاتا ہوں ایلن جی کیسے خریدنا ہے وہ کدھر گئے ہیں وہ سارے لوگ اس میں تو بڑے صحافی بھی تھے کدھر گئے ہیں آج وہ نظر نہیں آتے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے اس میں بہت بڑا کردار جو نرو ٹو دیا گیا ہے پچھلے سات ماہ میں پچھلے سات ماہ میں اس ملک میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے نرو ٹو دیا گیا ہے اور آوازوں کو بند رکھنے کے لیے بدترین تشدد بدترین بلیک میل اور ابھی بھی آزم سواتی کو آپ دیکھیں اس بچارے کا کیا قصور ہے اس وقت تو پوری قوم کو آزم سواتی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے سابداروں کو آزم سواتی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آزم سواتی آج سلاخوں کے پیچھے ہے ہم آسا یہ بتائیے گا شباشی صاحب آپ کو پہلے بھی مساکی معیشت کی دعویت دے چکے ہیں جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ معاشی حالت ہویا وہ بہت بری ہے اگر وہ آپ کو پھر دعویت دیتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اور اگر شباش شریف صاحب الیکٹ ہو گئے اس پارلیمنٹ میں جس کے چانسز کافی کم راگ رہے ہیں تو ان کو ساتھ بٹھا لیں گے ہم کہ بھئی آپ بھی بتا دیں کیسے معیشت کا بیڑا گر کیا تھا تاکہ ہم وہ چیزیں ریورس کریں ہمار بھائی یہ بتائیں ہمار بھائی یہ بتائیں کہ تین سال تک پاکستردیکن صاحب کے ظلمت اور ان کا پیج دیکھ رہا سارے معاملات پر درین چلتے رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے آپ کا وہ پیج پھٹا آپ کو وہ بتانے سے کاسی نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی کہ ساری باتیں باہر آ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اصولی موقف پر کھڑی رہی ہے ہمیشہ جو چوروں کا اتصاب ہے اس پر کھڑی رہی ہے ہمیشہ اس ملک کے وقار کے لیے اور بہتر معیشت کے لیے کھڑی رہی ہے اگر کسی کا کوئی اور ایجنڈا تھا تو انشاءاللہ تعالی وہ تاریخ میں باتیں ساری آ جائیں گی تاریخ خاموش نہیں رہتی اچھا حماد بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی تین سالہ حکومت رہی ہے آج آپ کو عدلیہ سے شکوا ہو گیا نظام عدل کو درست کس نے کرنا تھا آپ تو نوے دن میں حالات بہتر کرنے کے دعوے کر کے آئے تھے مدینہ کی ریاست بھی بنانی تھی تو عام آدمی کو اگر انصاف نہیں ملا تو تین سال میں تو تحلی کے صاحب کیا نہیں اس میں کوئی شک نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدالتی نظام کے ریформز کے لیے جیوڈیشل ریформز لیگل ریформز کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی اس میں کوئی شک نہیں میں سمجھتا ہوں ہمیں ایف بی آر کے سسٹمر کو اوور آل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے تھے زیادہ بولڈ میجرز لینے چاہیے تھے لیکن بہت سارا کچھ ہم نے کیا بھی یہ ہمارے دور میں تو NRO2 یا نیب کا قانون پاس نہیں نہ ہوا ہمارے دور میں یہ FATF کے سارے قوانین پاس ہوئے ہمارے دور کے اندر ہی ایکسپورٹ جو ہیں وہ ریکارڈ سطح پہ چلی گئی ہمارے دور میں ہی سنت بلا وجہ ہی اتنی ترقیمی کر گئی ہمارے دور میں ہی معیشت کوویڈ کے دوران بھی اور اس کے اگلے سال بھی چھ فیصد پہ گروہ کر گئی تو بلا وجہ نہیں بہت سارا کام ہوا بھی اور بہت سارا رہنے والا ابھی ہونے والا رہتا ہے لیکن بات یہ ہے دیکھیں جب آپ ایک اتنی بڑی سازش کے ذریعے پورا نظام الٹا دیں گے NRO2 دینے کے لیے چند لوگوں کو اور وہ لوگ NRO2 تو لے لیں گے لیکن ملکی معیشت کا پتھا بٹھا دیں گے تو پھر حالات تو یہ ہی ہوئیں گے اب بھی وقت ہے میں یہ سمجھتا ہوں ایک وقت آتا ہے معاشی میدان میں جب آپ کے policy tools ineffective ہو جاتے ہیں ابھی وہ time نہیں آیا وہ time لیکن آ جائے گا کیونکہ دن بدن لوگوں کو نظر آتا جا رہا ہے کہ اس معیشت کے کوئی پیر نہیں ہے اور اگر اچھا مجھے یہ بتا دیں نا چلیں جی انہی لوگوں کو رکھنا ہے انہی چوروں کو مسلط رکھنا ہے اس کے لیے political engineering بھی کرنی ہے اس کے لیے ہر چیز کرنی ہے پی ٹی آئی کو لوگوں پر تشدد بھی کرنا ہے صحافیوں کو سب کچھ کرنا ہے تو مجھے بتا دیں کہ ان کا plan کیا ہے خدارہ اس عوام کو اس ووٹر کو اتنی ایک تو تسلی دے دیں کہ جناب وزیر خزانہ صاحب وزیر توانائی صاحب وہ بتا دیں کیا ہمارا plan کیا ہے اور وزیر تجارت اور وزیر کومرس سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنا نام ہی بتا دیں آکر ٹی وی کے اوپر کہ آپ لوگ ہیں کون سارا دن کرتے کیا ہیں آپ کی مسروفیت کیا رہتی ہے تجارت اور انڈسٹری تباہ ہو گئی آپ دونوں حضرات جو ہیں وہ ہیں کون اپنی شکل ہی دکھا دیں مجھے اب آسا آپ یہ بتایا ہے کہ پرویز علی صاحب نے مولا کاف نہیں ہو پاری بران خان صاحب کی وجہ مونسلائی کی انتظار کرنے ہیں مونسلائی کے بغیر بران خان صاحب پرنیلہ سے نہیں ملنا چاہ رہے وہ نہیں سپات کرنا چاہ رہے نہیں سپات نہیں ہیں مونسلائی صاحب بارال ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور پاکستان مسلمی کاف کا وہ ایک بڑے اہم رکن ہے اگر وہ بھی پرویز علی صاحب کے ساتھ آئے تو ظاہرہ بہتر ہوگا لیکن پرویز علی صاحب ایک وزہ دار آدمی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا بیان دے کے ایسے پیچھے ہٹنے والے ہیں آج بھی ان کا جو پیغام آیا ہے وہ اپنے بیان پر قائم ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ اکھڑے ہیں بھائی یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ تاریخ جو لکھے گی اس کو ساری دنیا یاد رکھے گی اگر تاریخ دان یہ لکھتے کہ رجیم چینج سے پہلے جنرل باجوا بڑے وہ ہبے ودل تھے وہ بہت مہادر تھے سپا سلار تھے اور اگر تاریخ دان یہ بھی لکھتے کہ عمران خان نے ان کو تا حیات ایکسٹینشن کی افر کی دی تو وہ تاریخ آپ مان لیں گے دیکھیں تاریخ لکھے لیکن بہت ساری چیزیں اس میں لکھی جائیں گی ظاہر ہے ہمارا موقف بھی اس کے سامنے آئے گا اور دیکھیں جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ چلتے ہیں آرمی چیف ہم نے تو نہیں نومنیٹ پہلے کیا تھا کسی اور نے نومنیٹ کیا تھا جب ہم آئے ہم نے بہترین تعلقات مینٹین رکھنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر تک تو انہوں نے کام کے اندر مداخلت یا ایسی کو معاملات کیے بھی نہیں تھے بعد میں جا کے مجھے نہیں پتا کیا ہوئے سرم دوبارہ کو مت ملی تو این ارو ٹو جو دینے والوں کو آپ سزا یا کٹیرے میں لائیں گے اس این ارو ٹو کے فیتے فیتے کر دیں گے ہم بہت شکریہ